بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوی کی بھی عزت نفس ہوتی ہے بیوی کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو اور تعریف کرنی تو سب کے سامنے کرو لوگوں کے سامنے اس کا مزاق اڑاتے ہیں لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلا دیتے ہیں اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں دوسروں کو تاثر یہ مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو گھر میں بہت کنٹرول رکھتا ہے بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کا تو گھر میں بہت کنٹرول ہے یوں وہ اپنی ماں بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے مگر حقیقتاً اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنا وقار کو صفر کر دیا اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور یہ چیز گناہ میں شامل ہے لہذا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو اور اگر تعریف کرنی ہے لوگوں کے سامنے کرو اس نصیحت کو زندگی کا اصول بنا لو تنہائی میں اگر بیوی کو جلی کٹی بھی سنا دوگے بیوی برداشت کر لے گی مگر لوگوں کے سامنے کی زلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بناو وہ زندگی کی ساتھی ہے تھوڑا وقت جو دونوں کو الہدگی میں ملتا ہے اس میں ایک دوسرے کو سمجھا دو جو سمجھانا ہے لوگوں میں تم اس قسم کی باتیں نہ کرو والسلام انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ